یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو اپنی جان بچا کر ایک چرچ میں سرون لیتا ہے اب اس چرچ کی نن اس کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ ہم آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں 2007 میں ریلیس ہوئی ایک رومانس کومیڈی مووی جس کا نام ہے ورجن ٹیریٹری تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے چودہوی ستاب دی اٹلی سے یہ وہ سمجھ تھا جب پورا اٹلی بلیک ڈیتھ کی چپیٹ میں تھا ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو جو چرچ میں پینٹنگ کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ اس چرچ میں بہت ٹائم سے کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی پیسے نہیں ملے ہے اسی لئے وہ فادر کے پاس پیسے مگنے جاتا ہے پر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ پلیک کی وجہ سے فادر کی موت ہو چکی ہے یہ دیکھ کے وہ آدمی بہت نیراث ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے اس کے پیسے نہیں ملیں گے تب ہی اسے وہاں پڑی فادر کی ڈریس دیکھتی ہے اور وہ تائے کرتا ہے کہ اب وہ فادر بن جائے گا اس کے بعد ہم لورنجو نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو چربینو نام کے ایک آدمی سے بچ کر بھاگ رہا تھا کیونکہ جوے میں لورنجو نے چربینو کو بہت بوری طرح سے ہرائیا تھا اب یہاں تو لورنجو کسی طرح سے بچ کے بھاگ جاتا ہے پر چربینو اپنے آدمیوں کو یہ عادش دیتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اسے پکڑ لیا جائے جب لورنجو اپنے دوست سے ملتا ہے تب وہ لورنجو کو سہر سے باہر بھیج دیتا ہے کیونکہ جربینو کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے اس کے بعد ہم پیمپینیا نام کے ایک راج کماری کو دیکھتے ہیں پیمپینیا کے ماں تاپیتا کی پلیک کے چلتے موت ہو گئی تھی اسی لئے وہ بہت دکھی تھی تب ہی وہاں جربینو آتا ہے پیمپینیا کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اسی لئے جربینو اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کروگی تب پیمپینیا اسے بتاتی ہے کہ میں نے رسیہ کے راج کمار جرجسکی کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اسے سادھی کروں گی تب جربینو اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے مجھ سے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے اب ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری دولت پر صرف میرا حق ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس صرف یہ گھر بچا ہے اگر تم یہ گھر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی دوسری طرف لورنجو اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا کیونکہ چربینو کے آدمی اس کے پیچھے پڑے تھے تب ہی راستے میں لورنجو کو ایک آدمی ملتا ہے جو ایک ڈیڈ بوڈی لے کر جا رہا تھا لورنجو اس مرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ ایک گونگا بہرہ تھا اور پاس کے چرچ میں مالکہ کام کرتا تھا لیکن پلیک کے چلتے اس آدمی کی موت ہو گئی یہ سن کے لورنجو کو خیال آتا ہے کہ اگر یہ آدمی مر گیا ہے تو وہاں دوسری آدمی کی ضرورت تو ہو گی ہی اسی لئے وہ گونگا بہرہ بن کے اس چرچ میں رہ سکتا ہے اور اس طرح سے وہ چربینوں سے بھی بچا رہے گا وہ چربینوں کے آدمیوں کو دیکھ کے پیڑ پر چڑ جاتا ہے اور وہ آدمی آگے نکل جاتے ہیں لیکن تبھی پیٹ کے ٹہنی ٹوٹی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور بے ہو سو جاتا ہے تھوڑی در بعد کچھ ننس لورنجو کے پاس آتی ہے اور اسے اٹھا کے چرچ میں لے کر آتی ہے وہ ننس اتنی پیاسی تھی کہ لورنجو کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی تھی اور اسے گندی طریقے سے ٹیچ کرنے لگتی ہے لورنجو کو بھی اب ہوش آ گیا تھا پر وہ صرف بے ہو سونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ اسے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا تب ہی وہاں ننس کی ہیڈ آتی ہے یہ دونوں ننس اسے بتاتی ہے کہ یہ آدمی ایک گونگا بہرا ہے یہ سن کے ہیڈ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ انہیں چرچ کے کام کے لیے ایک گونگا بہرا ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے اور وہ لورنجو کو کام پر رکھ لیتے ہیں جب لورنجو نہا رہا تھا تب ہی اس کے پاس دو ننس آتی ہے اور لورنجو کے ساتھ نہانے لگتی ہے لورنجو بھی گونگا بہرا ہونے کا ناٹہ کرتا ہے دراصل ننس اس لئے گونگا بہرا کو کام پر رکھتی تھی تاکی وہ ان کے ساتھ جو بھی کرے وہ آدمی کسی کو بتانا سکے اس کے بعد ہم پیمپینیا کو دیکھتے ہیں جو جربینوں سے پریشان ہو کر ایک چرچ میں رہنے چلی جاتی ہے یہ وہی چرچ تھا جس میں لورنجو کام کر رہا تھا جب دو ننس پیمپینیا کو ٹریس پہنا رہی تھی تب اس کی نجر لورنجو پر پڑتی ہے اور وہ ننس سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے ننس پتاتی ہے کہ یہ گونگا بہرا ہے اور اس چرچ میں مالکہ کام کرتا ہے جب لورنجو اپنا کام کر رہا تھا تب بھی ایک ننس اسے اپنے پاس بولتی ہے اور دونوں جاڑیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ سب پیمپینیا دیکھ لیتی ہے اور اسے جلن ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ بھی لورنجو کو پسند کرنے لگی تھی یہاں راج کمر جرجس کی بھی محل میں پہنچ چکا تھا پر جرمینو اسے کہتا ہے کہ پیمپینیا اب موچھے شادی کرنے والی ہے یہ سن کے جرجس کی وہاں سے جانے لگتا ہے پر باہر ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ پیمپینیا کئی دنوں سے دوسرے سہر میں اس کا انتظار کر رہی ہے یہ سن کے جرجس کی اب اس سہر کی طرف نکل پڑتا ہے یہاں دو ننس لورنجو کے پاس آتی ہے دراصل اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ باقی کی ننس لورنجو کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے اور وہ بھی لورنجو کے ساتھ وہی کرنا چاہتی تھی لورنجو بھی اس کے لیے مان جاتا ہے دیرے دیرے پیمپینیا اب لورنجو کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی ایک دن پیمپینیا لورنجو کو گانا گاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اسے پتا جل جاتا ہے کہ لورنجو گونگا بہرہ تو نہیں ہے ایک دن پیمپینیا اکیلی لورنجو کے پاس آتی ہے اور وہ لورنجو کی آنکھوں پر پٹی بانتی ہے اور اس کے بعد اپنا نکاب اٹھا کر کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے پیمپینیا لورنجو کو کسپی کرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے پر آنکھوں پر پٹی ہونے کے وجہ سے لورنجو یہ پہچا نہیں پاتا کہ وہ لڑکی کون تھی اب کچھ دنوں بعد پیمپینیا کا وہاں سے جانے کا ٹائم آتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ ہیڈ کو بتا دیتی ہے کہ لورنجو گونگا بہرہ نہیں ہے وہ بس نا ٹک کر رہا ہے دراصل پیمپینیا لورنجو کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی یہ سن کے ہیڈ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور وہ لورنجو کو اس چرچ سے نکال دیتی ہے جب پیمپینیا اپنے گھر لوٹ رہی تھی تب باہر اسے لورنجو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ لے چلو اب پیمپینیا تو اسے پہلے سے ہی پسند کرتی تھی اسی لئے وہ اسے اپنے ساتھ لے لیتی ہے اس کے بعد ہم جرجسکی کو دیکھتے ہیں جو پیمپینیا کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے باتیں کرنے لگتا ہے وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پیمپینیا کو جانتی ہو کیونکہ میں رسیا کا راجکمار ہوں اور میں پیمپینیا سے سادی کرنے والا ہوں یہ سن کے وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ہی پیمپینیا ہوں تو جرجسکی بھی مان لیتا ہے کہ یہی پیمپینیا ہے کیونکہ اس نے پہلے کبھی پیمپینیا کو نہیں دیکھا تھا یہاں پیمپینیا لورنجو کو لے کر گھر پوچھتی ہے باتوں باتوں میں لورنجو بتاتا ہے کہ جس جرجسکی میں وہ کام کرتا تھا وہاں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسے کیس کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے یہ سن کے پیمپینیا سمجھ جاتی ہے کہ لورنجو بھی اس سے پیار کرتا ہے پیمپینیا لورنجو سے پوچھتی ہے کہ تم اس لڑکی کو کیسے پہچان ہوگے تب لورنجو کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اسے ڈھوڑ لوں گا اب یہاں پیمپینیا اسے بتانے جا رہی تھی کہ وہ ہی وہ لڑکی ہے کہ تب ہی وہاں جربینو آج جاتا ہے وہ لورنجو کو دیکھ کے کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لڑنے کی چونتی دیتا ہے پر لورنجو اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا وہ لورنجو کو مار نہیں والا تھا کہ تب ہی پیمپینیا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر لورنجو کو کچھ بھی ہوا تو وہ اسے کبھی شادی نہیں کرے گی یہ سن کے جربینو لورنجو کو نہیں مارتا اور اسے قید کھانے میں بند کر دیتا ہے اگلے دن پیمپینیا جربینو سے کہتی ہے کہ کل وہ اس سے شادی کرنے والی ہے لیکن اسے لورنجو کو چھوڑنا ہوگا تو جربینو اس کی بات مان لیتا ہے اور لورنجو کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دو آدمیوں کو فادر کو لانے کے لیے بھیجتا ہے جب فادر آتا ہے تب پیمپینیا اسے پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی اس لئے جتنا ہو سکے اس شادی کو ڈیلے کروا دیں تو فادر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو چرچ میں پینٹنگ کا کام کرتا تھا دوسری طرف جربینو کے دو آدمی لورنجو کو لے کر جنگل میں جا رہے تھے پر یہاں ان کا پلین لورنجو کو ماننا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے وہ انہیں پچھار دیتا ہے لورنجو دیکھتا ہے کہ جرجس کی پیمپینیا کے پاس جا رہا ہے اس لئے وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لورنجو پیمپینیا کے ساتھ چبردستی سادی کر رہا ہے تب ہی وہاں جرجس کی بھی آ جاتا ہے اور اس کے پاس گن بھی تھی گن دیکھ کر جربینو در جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لورنجو اور جرجس کی دونوں مل کر جربینو کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں اور آخر میں لورنجو اور جربینو کو بھی مار دیتا ہے پیمپینیا جرجس کی سے کہتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لورنجو سے پیار کرتی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا نکاب ہٹاتی ہے جب جرجس کی پیمپینیا کا چہرہ دیکھتا ہے تب وہ کہتا کہ تم وہ پیمپینیا نہیں ہو جس سے میں سادھی کرنے والا ہوں تب بھی وہاں وہ لڑکی آتی ہے جو جرجس کی کو جیل پر ملی تھی دراصل یہ لڑکی پیمپینیا کے فرینڈ مالیسہ تھی مالیسہ کو دیکھ کر جرجس کی کہتا ہے کہ یہی میری پیمپینیا ہے اور میں اسی سے سادھی کروں گا اینڈ میں پیمپینیا لورنجو کے پاس جاتی ہے اور اسے سادھی کے لئے پرپوز کرتی ہے پر لورنجو کہتا ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور سادھی بھی اسی سے کروں گا یہ سنکے پیمپینیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پر تم مجھے ایک کیس کرو تو لورنجو اسے ایک کیس کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ پیمپینیا ہی وہ لڑکی تھی جس نے چرت میں اسے کیس کیا تھا اور یہاں یہ مووی اینڈ ہوئی جاتی ہے